بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حضرت اقبال اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ مہابن پر بلوگ شیئر کرنے والا ہوں مہابن کا پی حبصورت پارٹ ہے ریسین پہ آپ لوگوں نے کپی دیکھا ہوگا سنا ہوگا سوشل میڈیا پر مہابن کے بارے میں آج انشاءاللہ اسی بلوگ میں ہم جائیں گے مہابن تک اسی رمضان کے مہینے میں فاسٹنگ کی حالت میں ایک خوبصورت ایڈوینچر ہے انشاءاللہ آپ لوگ انجائی کریں گے لیکن مہابن تک پہنچنا توڑا مشکل ہے کیونکہ راستہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہمارا بنیر جو اینا زیادہ تر آن ایکسپلور ہے تو اسی وجہ سے راستہ پیان کرنا توڑا مشکل ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ گوگل ارب کی ذریعے پہلا راستہ شیئر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنا اولاد سٹارٹ دیں گے مہابن کا روڈ میل سٹارٹ ہوتی ہے منیر میں امبیلہ سے امبیلہ میں پھر امبیلہ چوک جہاں سے دھیم راستے نکلتے ہیں ایک کو رستم روڈ کہلاتا ہے دوسرے کو سواری اور تیسرا ناوگے روڈ مہابن کی طرف آپ لوگ جائیں گے ناوگے روڈ سے ناوگے روڈ سے آپ لوگ سیدھا آئیں گے ناوگے بازار جہاں سے سیدھا راستہ نکلتا ہے نگری بازار کیلئے نگری میں جب آپ لوگ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ لوگوں کو ایک بریج آئیں گا نگری بریج سے پھر دو راستے الگ ہو جاتے ہیں ایک تورغر روڈ جو تورغر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ملکہ روڈ ہم ملکہ روڈ سے آئیں گے ملکہ تک ملکہ سے پھر دو راستے نکلتے ہیں ایک بریج کی طرف جاتا ہے اور دوسرا مہابن کیمپنگ سائر کی طرف تو یہ تورغر میں بلاغ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میرے دوستوں کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں بھائی لوگ سب بیٹھ دیں سب بیٹھ دیں چلتے ہیں مہابن تک کا جو راستہ ہے توڑا لمبا ہے لیکن راستے پر خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ راستے پر کبھی بور نہیں ہو جاؤں گے سم بھائی ابھی تک سفر کیسا رہا بھائی 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 راستے پر ہم نے امبیلہ کی مقام پر نماز پڑی اور پھر اپنا جردی کنٹنیو رکھا ہانانو ڈیرے سے لے کر نگرہ تک جو روڑے کابی کجا روڑے اب یہ بن رہا ہے میں آپ لوگ کو توڑا دکھا دیتا ہوں یہ روڑے کابی کچھا روڑے لیکن سال دو سال میں انشاءاللہ یہ بن جائیں گے کیونکہ پاکستان ہے اور پاکستان کا آپ لوگوں تو پتہ ہے کہ کتنا تیزی سی کام یہاں پر روڑ پر ہوتا رکھتا ہے موسیقی 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 ہم ملکا فونچ گئے یہاں پر گاڑی فار کریں گے اور اس کے بعد روانہ ہوں گے بلچر کیمپسائر تک جہاں پر کپی ٹوریزم کورپریشن کیمپنگ فارز بھی انسٹائل کے ہیں تو تقریباً یہاں سے لے کر وہاں تک ون آرز کا ٹریک ہے انشاءاللہ کریں گے راستے پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بیوٹی ہے اس سارے علاقے کی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے موسیقی ملکا سے مہابن تک کا جو ٹریک روزے کی حالت میں جتنا مشکل تھا اتنی ہی راستے پر خوبصورتی بھی بہت زیادہ دی ہے موسیقی موسیقی تو آہرکار ہم کونچ کے بردکٹر کیم سٹرٹ پک جسے آپ لوگ مابن کے نام سے جانتے ہیں ٹائم تقریبا سکس پائی اپ او کھلاک ہے انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈرون شاٹس دیں گے اللہ علیہ وسلم جی کیسے ہو؟ مہابن کیمپنگ پارٹس کی خوبصورتی اور اٹریکٹیونیس کا مین وجہ یہ ہے کہ یہ کاپی ہائٹ پر انسٹال کیے ہیں پاکستان کے جتنے بھی کیمپنگ پارٹس ہیں وہ آل موز زمینی سطح پر انسٹال کیے ہیں مہابن کیمپنگ پارٹس تقریبا نائن تاؤزن پلس اپ اوپ سی لیور پر انسٹال ہے تو مطلب یہ لوکیشن کافی سبردست لوکیشن ہے ایک سی لیور پر آپ لوگوں کو تھالام سواد کے جو انچے انچے پہاڑ ہیں برف سے ڈکے ہوئے وہ نظر آئیں گے تو دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ اوپ شیز کا گنہ جنگل نظر آئے گا کافی زبردست لوکیشن ہے آئیے ضرور یہاں پر وزیٹ کریں انشاءاللہ انجوئی کریں گے موسیقی 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 جتنی خوبصورتی اور ترقی آپ لوگوں نے مہابن کی ایریا میں ابھی تک دیکھ لی ہے یہ سارے کے پیچھے ایک شخصیت کا ہاتھ ہے جس کا نام ہے خرشید باچا خرشید باچا کے بیٹے اسد سے توڑا گو تگو کر لیتے ہیں آئیے آپ لوگ سن لیں یہ ہے اسد بھائی جس کے ساتھ ہم بیٹے اس کا حوالی سے خرشید باچا ہے یہ مہابن جتنا یہ کیمپنگ فارس ہے جتنا یہ ایریا ہے تو میں نے اتنا سنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ذاتی فراپٹی جو ہے اس سے وقب کیا ہے اور یہ تین کلومیٹر روڈ بھی اپنے سیل فائننس پر ہم نے بنائی ہے تین کلومیٹر روڈ جو ہے وہ بھی سیل فائننس ہے تو کافی پربان ہی آپ لوگ ہوگی ہے یہ اس کے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ڈوریزم ڈپارٹمنٹ یو این ڈی پی جتنے بھی ہمارے باہر کے مہمان ہم لے کے آئے ہیں سیکٹریز پروینچل اور سیاسی لوگ ہمارے محمود جان صاحب اور یہ بدون کے ایم پیر انگیز کان جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں اور ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ہم ملکہ مابن لے کے آئے ہیں یہ سارا سیٹ اپ ان کو یہاں لے کے آنا ان کا خدمت کرنا ان کو فسلیٹیٹ کرنا یہ سب پرشید شاہ صاحب پرشید بچہ ملکہ ان کا سارا کچھ ان کی طرف سے مطلب مابن کا جرمام آپ لوگوں نے سینا دیکھا سوشل میڈیا پر تو مابن آپ لوگوں کی وجہ سے میرا حیال میں مشہور ہو گئے ہیں سر یہ زیادہ تر لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے کیسے اور یہ پاڈز میں بوکنگ کیسے کریں گے تو یہ پاڈز میں بوکنگ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ کے پی گورنمنٹ ٹوریزم سائٹ پہ وہاں سے ان لائن بوکنگ ہوگی وہاں پہ پھر آپ کو سنگل روم اور ڈبل روم یہاں پہ تین ڈبل روم ہیں اور سیون سنگل روم ہیں تو وہ آپ بوکنگ کریں گے آن لائن آپ پشاور سے اسلامباد سے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں جو رسلہ آ رہا ہے یہ امبیلہ پھر نگری یہ ملکہ یہ مہاں یہ تو انشاءاللہ میں نے منشن کیا ہے اور یہاں سے انشاءاللہ بہت جلد ایک سال ایک میں یہ آپ کو جو پیچھے نظر آ رہا ہے کیمرہ دکھا بھی دیں یہ یہاں پہ پیچھے شیری ڈیم بن رہا ہے شیری ڈیم ساللہ وزیرا لائے ہوئے تھے گورنر آئے ہوا تھا انہوں نے اس کی افتتاح کی ہوئی ہے اس کا روڈ بن گئے تو کونٹ سیو کلی میٹر ابھی انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے سروے شروع ہیں انشاءاللہ جل سے جل یہ کنیکٹ ہو جائے سوابی کے ساتھ ایم آن کے ساتھ موٹر ویگ یہ شاٹس ٹوٹ ہمارا بن رہا ہے پھر اسلامباد سے آپ کو ایٹی کلی میٹر سیونٹی کلی میٹر میں آپ کو شاٹس پاکستان کا سب سے نزدیک ترین ٹورزم سپارٹ آپ کو مل جائے اصد بھائی سے گبتگو ہونے کے بعد پھر ابتاری تیار تھی وہی پر ابتاری کر لی ہماری کوپی مہمان نوازی ہوئی اور مہمان نوازی کے حوالے سے ملکہ کے لوگ بہت زیادہ مشہور بھی ہے ابتاری کے بعد پھر معورب کا نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد بہت سید کر لی موسیقی